السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرکان نہائیت رہیم والا ہے تو آج پیارے بچوں ہمارے سبق کا عنوان ہے ہسپتال تو ہسپتال میں جو بیمار ہوتا ہے وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بیماری دینے والا ہے اسی کی طرف سے شفا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نے ہمیں یہ مشکل الفاظ ہیں آپ ان کی پریکٹس کریں لکھنے کی ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے ہمارا دین تو کہتا ہے صفائی نصف امان ہے لیکن ہم جب تک صفائی کی عادات اپنائیں گی نہیں صفائی نہیں ہو سکتی ہے ہاتھ طرف تو ہم کچڑا پھینک دیتے ہیں اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے آپ کو بتا ہے کہ صفائی جو ہے محول کی صفائی دل کی صفائی کپڑوں کی صفائی خیالات کی صفائی یہ بہت ضروری ہے ورنہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو قریبی ڈسپینسری یا ہسپتال جاتے ہیں ڈسپینسری یا ہسپتال جو ہے چھوٹے ہسپتال کو ڈسپینسری کہتے ہیں بڑی جگہ کو ہاسپٹل کہتے ہیں جہاں پہ مریض داخل ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر اور نرسے ہمارا علاج اور دیکھ فال کرتے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ نسخہ تجویز کرتا ہے اور زیادہ بیمار مریضوں کو ہسپٹل میں داخل کر لیتے ہیں اور نرسے جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کی معاونت کرتی ہیں چند عام بیماریاں یہ ہیں جیسے خانسی اصل میں خانسی ایک علامت ہے گلہ دکھتا ہے ٹی بی بہت ساری بیماریوں کی علامت ہے خانسی تو خانسی سے جراسیم جب ہم خانستے ہیں تو اس سے ہمارے جو سانس کی نالگیاں ہوتی ہیں اس کے جراسیم دوسرے لوگوں تک پہنچتے ہیں خسرہ خسرے میں جسم پہ دانیں نکل آتے ہیں بخار ہو جاتا ہے ناف سے پانی بینا شروع ہو جاتا ہے اور جو وہ دانیں بنتے ہیں ان کا پانی جو ہے وہ خسرے کی پھلاو کا سبب بنتا ہے پھر ملیریا ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے اور اس سے سخت بخار ہوتا ہے سرد کرتا ہے اور سردی لگتی ہے گرمیوں میں بھی کمبل لینا پڑتا ہے تو اصل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ جراسیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جراسیم جو ہیں یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے بلکہ خردبین سے نظر آتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ کسی نے جادو کر دیا کسی نے تعویز کر دیا بلکہ اگر ہم جراسیم یہ جراسیم مختلف چیزوں پر ہوتے ہیں ہمارے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں کپڑے برطن چیزوں پر ڈسٹ پڑتی ہے ہر چیز کے اوپر ہماری جلد کے اوپر بھی بیشمار جراسیم ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو چھونے سے جراسیم ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں تو کیونکہ ہم اسی لیے ہمارے دین میں کہا گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھولو سنت ہے تو اگر آپ کو ہاتھوں کو دھوے بغیر چیزیں کھانے سے جراسیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسی لیے جب ہم کھانے ہاتھوں کو دھوے بغیر کوئی چیز موہ میں ڈالتے ہیں تو وہ جراسیم ہمارے جسم میں چلے جاتے ہیں اور بیماری پیدا کرتے ہیں ہمیں بخار ہو جاتا ہے ہم چلنے سے رہ جاتے ہیں تو صحت مند رہنے کے لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے صفائی کا خیال کرنا چاہیے کھوڑا کر کے کھوڑے دان میں ڈالیں بالکل اپنی پکی عادت بنا لیں کہ کھوڑے دان کے بغیر کھوڑا نہیں ڈالنا روزانہ نہانا ہے کیونکہ اس پہ جلد پہ جو باہر سے جراسیم لگے ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں بالوں کو صاف رکھتے ہیں اکثر بالوں میں گھنگی کی وجہ سے جویں پڑ جاتی ہیں تو اب عادت بنانے کے باری کنگی ضرور اپنے بالوں میں پھیرنی ہے اور ہاتھ سابن سے دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد پھر جو ہیں ان کو ہمیشہ دھو کر کھائیں کیونکہ ان کے اوپر دست پڑی ہوتی ہے مٹی جس سے جراسیم ہوتے ہیں خوراک کو مکھی سے بچائیں کیونکہ مکھی گند پہ بیٹھتی ہے اور پھر آکے کھانے کی چیزوں پہ بیٹھتی ہے اسے جراسیم پھیلتے ہیں گردو غبار سے بچیں عام طور پر سڑک یہ کنارے جتنا گردو غبار ہوتا ہے وہ کھانے کی چیزوں پہ بیٹھ جاتا ہے پھر دانت صاف کریں ہمارے دانت میں کھانا کھانس جاتا ہے جس میں مزل جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں جگہ جگہ تھوپنے سے پریز کریں تھوپ میں بھی بہت زیادہ جراسیم ہوتے ہیں اسی طرح یہ اچھی عادت ہے کہ آپ کو کھانسی یا چھینک آئے تو اپنا بازو رکھ لیں آگے یا رومال رکھ لیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا ہاتھ آپ رکھتے ہیں تو جو آپ کے اندر کے جراسیم ہیں آپ کے ہاتھ میں اکوبت لگ جاتے ہیں وہ ہاتھ آپ کسی سے ملائیں گے تو وہ دوسرے بندے تک پہنچ جائیں گے اسی طرح خیفوں سے جراسیم جو ہیں وہ چھوٹے کتروں کی صورت میں دوسرے بندے کو لگ جاتے ہیں اسی طرح جب ناف میں بچے انگلی ڈالتے ہیں یا وہ انگلی پھر موہ میں جاتی ہے اور مختلف چیزوں کو کافیوں کتابوں کو سکول میں ڈیسک میں جب وہ موہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں تو جراسیم پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں تو اس کے علاوہ چیزوں سے کھانے پینے کی گندی چیزوں سے اور مچھر مکھی سے بھی جراسیم پھیلتے ہیں اب یہ کچھ الفاظ ہیں ان کو خالی جگہ میں استعمال کریں جیسے ہسپتال میں ڈیش مریضوں کا علاج کرتے ہیں اگر آپ بیمار ہو جائیں تو نیم انکین کے جانے کی وجہ ہے ہمیشہ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں ہسپتال میں ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتے ہیں بیماریاں جو ہیں بیماریاں ڈیش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یہ کوئی جادو ٹونا اور تاویز سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ جراسیم سے پیدا ہوتی ہیں اور اگر ہم اچھی آدات اپنا ہیں کہ جو ابھی ہم نے سیکھی ہیں تو ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں خانسی ایک ڈیش کا نام ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خانسی ایک علامت ہے بہت سی بیماریوں میں خانسی ہوتی ہے لیکن آپ کی بک میں یہی لکھا رہا ہے خانسی ایک بیماری کا نام ہے تو ہمیں کس کا خیال لکھنا چاہیے بیماریوں سے بچنے کے لیے ہاں شاباش ہمیں سفائی کا خاص خیال لکھنا چاہیے کام کرنے میں اور کہنے میں فرق ہوتا ہے یہ تو یاد کر لیا کہ سفائی نصف مانا ہے لیکن ہر جگہ گن پھینکا ہماری گلیاں ہمارے ملے ہمارے سپول اس کا مو بولتا تو پیارے بچوں اچھی عادتیں سیکھیں اچھے لیڈر بنیں اچھے شہری بنیں